السلام علیکم ارمی بیوان کیا حال ہے آپ لوگوں کے خریت سے ہیں ٹھیک تھا کہ میں بھی ٹھیک ہوں جی الحمدللہ تو جی آج میں نے وزٹ کیا ہے سبوے کراچی بحریہ ٹاؤن میں سبوے اوپن ہوا ہے جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو شاید معلوم ہو شاید نہ ہو اور مجھے بھی معلوم ہوا ہے اب اس کو کھلے وے ایک ہفتہ ہوا ہے تو میں نے آج وزٹ کیا ہے اس کے ایٹ آٹھوے دن تو یہاں پہ میں چھوٹی سی وڈیو بنا رہی ہوں چھوٹی سی وڈیو ریکارڈ کی ہے اپنے سبسکرائبرز کے لیے تو جی سبوے میں یہ ہے جی یہاں پہ سیون ڈیز ویک میں تھوڑی آفر بھی لگاتے ہیں وہ لوگ آف کی یعنی کہ ان کا جو لارچ فٹ ہوتا ہے وہ ٹولف انڈرڈ تک ہوتا ہے اور جو ہاف ہوتا ہے وہ سکس وارٹی تک ہوتا ہے برگر لیکن یہ ہے کہ جو آفر ہوتی ہے وہ ہاف برگر کی ٹری فورٹی روپیز میں ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ زبردست سا اٹیلین برگر بن رہا ہے وہ کوئی اور بنوا رہا ہے ہم جو ہے وہ چکن کھانا پسند کرتے ہیں تو ہم نے جو ہے وہ چکن ٹکا فریور برگر میں ایڈ کروانے کا کہا ہے تو یہاں پہ میں چھوٹی سی آپ کو جو ہے وہ ان کا وہ دکھا رہی ہوں بہت زیادہ زبردست ہے اور بہت میڈ انڈ کلیننگ ہے اور کافی زیادہ جو ہے گلافز بھی پینے ہوئے گلافز پین کے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو بریڈ بین کی بہت زیادہ سوفٹ اور بہت زیادہ یمی سی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں بہت سارے آئٹمز ہیں برگر بھی ہیں یہاں پہ اور ہر چیز کی الگ الگ چوپنگ ہے ٹھیک ہے اچھا جی سبوے میں نے اور جگہ بھی ٹرائے کی ہے میں کراچی میں لیکن یہ ہے کہ جب ایڈیا ڈاؤن کا سبوے کھولا ہے اس کی بات ہی الگ ہے بہت زیادہ میلو کسٹرومر کو جو ہے وہ کسٹرومر پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح کی ٹاپنگ کروانی ہے اور کیا کیس میں ایڈ کرنا ہے اگر آپ لوگ زیادہ بھی ایڈ کروانا چاہو تو وہ زیادہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں یہ ان کی خاص بات ہے اور تب ہی یہاں پہ کافی زیادہ چاہنا ہر دے آپ دیکھو تو رش بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ ویکنڈ میں ہوتا ہے اچھا یہاں پہ چکن تکہ فلیور اسٹارٹ ہو گیا ہے تو کنجوسی سے جی ایک ہی چیز ایڈ کرتے ہیں اس کو ہاف کر کے دونوں برگرز میں ڈالتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے لارچ فٹ ہے دیکھے تو اس میں ایک ہی ڈالی گی ہی اچھا جی خیر تو یہاں پہ جو چیز ہلکی سی ملٹ ہو گئی ہے گرم ہو گیا ہے برگر اب چاہنا ٹاپنگ ہوگی ٹاپنگ میں آپ دیکھ لو جی یہاں پہ انین ہے سلات ہے آلیفز ہیں کیوکمبر ہے ٹومیٹو ہے پیپرونی ہے اور یہ جلیپینو ہیں تو ہم نے جو ہے بھی سب کی ٹاپنگ کرائی تھی سوائے کھیرہ اور ڈیماتر کی وہ ہم گھر پہ بھی کھاتے رہتے ہیں آپ کچھ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے برگر میں تو یہاں پہ جی ویجیز ایڈ ہو رہی ہیں سب کی ٹاپنگ آپ لوگ جتنا چاہے ایڈ کروانا چاہونا کروا سکتے ہو زیادہ کم جو آپ کو پسند ہے جو آپ کو نہیں پسند وہ آپ سے پوچھ پوچھ کر ہی ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد جی سوائس وغیرہ ہیں سوائس کی بھی کافی زیادہ جو ہیں وہ رکھیوی تھی ہے ہاتھ سوائس کیچپ چلی سوائس اور مائنی سوائس مسٹرڈ سوائس تو ایک بات ہے اگر ہم یہ سب گھر پہ بھی رکھ لیا کریں یہ سب ملتا ہے تو یہ ہے لیکن یہ ہے کہ ایسے بہت زیادہ ہیوی برگرز نا ڈیلی ہم نہیں کھا سکتے تو بندے کے لئے اسانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دن باہر جا کے کھالے آرام سے ہیں بنا بنایا تو وہ زیادہ مزے گتار لگتا ہے نا گھر سے باہر جا کر تھوڑی اور ڈنگ بہ جاتی ہے بندے کی تو یہاں پہ بس جی وہ سوائس وگرہ سب ایٹ کر دی ہوں انہوں نے اور بہت یمی سا برگر جو ہے وہ بن گئے ہم نے کہا تھوڑی سی اور ڈال دو بھائی اتنی کنجوسی نہ کرو سوائس کے تھوڑی سی اور ڈال دو اور بن جائے گی تمہارے پاس خیر جی اب برگر ریڈی ہو گیا تو اس کو پیک کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جی ککیز بھی رکھی نہیں ہیں آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں تاکہ بچے جو ہیں کافی اٹریکٹ ہوں ہمارے بچے بھی ہو گئے ان کی ایک ککی جو ہے ون ففٹی کیے تو ہم نے دو لئی تھی اس کے علاوہ جی یہاں پہ مزدار سا برگر لے کے ہم باہر نکل رہے تھے باہر کا جو بھی ہوئے نا وہ بہت سا برتش بنایا ہے اور برگر میں یہاں پہ کھا رہی ہوں وہ بھی بہت مزے کا بنایا تھا تو آپ لوگ بھی لازمی بھیڈا ڈاؤن کا سب بھی ٹرائے کرنا یہ ہے جی ککیز یہ بھی کافی ہے میتھی 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 تو آپ لوگ آج کا ویلوگ آج کا ریکارڈ ہوا ویس سب بھی کا ویزٹ کیسا لگا مجھے لازمیوں بتانا اگر اچھا لگا تو لائک کرنا شیئر کرنا چینل پہ نہیں ہو تو پلیز سبسکرائب کرنا اپنا خیال رکھنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ